بارٹی کی طرف سے بھی ہیں وہ لیکن دل اس وقت جو سپورٹ کر رہے وہ عمران خان کو کر رہا ہے تھکو وہ تھکو حمد میر کی گئے اور دوسرے وہ لفافے اور آپ لوگوں کیا سوچتے ہو آپ کو آپ سوچتے ہو آج بھی عوام وہی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بات وہ سن لیتے ہیں جیو کو کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ چور نہیں ہے یہ سارے چور تھے کٹھے ہو گئے ہیں اب مہرانہ سناؤلا کو چیلنج کرتا ہوں کہ آکا یا تو عمران اٹھا لے یا اپنی موچیں گٹھوالے اسلام علیکم وائکم اسلام وائلیکم اسلام وائلیکم اسلام وائلیکم اسلام وائلیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ کیسے ہیں آپ عمران خان کا ابھی میسیج آیا تھا وہ اس کا کہ گرفتاری کا تو ہم نکل آئے وہاں سے تو میری پاکسانی یو سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایک لیڈر ملے ہمیں اتنے عرصے کے بعد جب عمران خان نے کہا تھا کہ میری جو ابھی جو میری جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں آج اس نے وہ وہ عوام دیکھ رہے ہیں سارے کہ آج اس کی وہ جو کہہ رہا تھا نا بہت چھوٹے ہیں وہ بڑے ہو کے آئے ہیں تو ہماری جتنے بھی پاکسانی عوام ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے میں خود ایک مذہبی فیملی سے تلق رکھتا ہوں سب زیادہ صداقت نام ہے میرا جو دیکھ رہے ہوں گے اور ایک سیاسی فیملی سے بھی تلق رکھتا ہوں کیونکہ ہماری سیاسی اس وجہ سے کیونکہ ہم میرے مامو اس وقت آزاد کشمیر کے چیئر میں مین مانا ہے کمیشن بھی ہیں پیپل پارٹی کی طرف سے بھی ہیں وہ لیکن دل اس وقت جو سپورٹ کر رہا ہے وہ عمران خان کو کر رہا ہے عمران خان کو کیوں لائک کرتے ہیں ہم عمران خان کو اس لیے لائک کرتے ہیں کہ وہ اس وقت ایک اچھا لیڈر ہے جو اگر میسج بھی دیتا ہے کنوے کرتا تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یہ بتائیں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب کا جرم کہہ پہلے تو مجھے یہ خان صاحب کا کوئی جرم نہیں خان صاحب ترکی رفتاری کیوں ہے خان صاحب کا جرم یہ ہے کہ وہ مافیا سے لڑ رہا ہے جو پچھتر سال سے مافیا ہمارے اوپر ہمیں انہات کیا مسلط کر دی ہے مسلط کیا وہ اس سے ہماری فائٹ ہے ٹھیک ہے ابھی بھی ہم وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں پیاز چماتر اور تھوم یہ پیاز چماتر تھوم کی جنگ نہیں ہو رہی یہ اپنے ملک کے لیے فائٹ کر رہا ہے وہ اکھیلہ لڑ رہا ہے ہماری جتنی بھی قوم ہے اس کو نکلنا چاہیے اپنے خان کے ساتھ نکلنا چاہیے اگر آج ہم یہ اگر آج بھی ہم اگر ہمیں پیاز آٹا اور چاول کے لیے جانے ہیں تو بہت پیچھے جائیں گے ہم اس وقت جتنی بھی یوتھ ہیں جو ایچوکیٹر لوگ ہیں وہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہمیں دوسرے کیا میسے ہی دے رہے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں پٹرول اوپر ہو جائے گا نیچو ہمیں پٹرول وہ نہیں چاہیے ہمیں خان چاہیے خان صاحب چاہیے خان ایک اچھا اور دلیل لیڈر ہے اس کے ساتھ جب وہ اگر ترس رہے ہیں کیونکہ کب ایک بیان آئے اور ہم لوگ بیٹھ کے سنے تھکو وہ تھکو حمد میر ٹھیک ہے اور دوسرے وہ لفافے اور آپ لوگوں کیا سوچتے ہو آپ کو آپ سوچتے ہو آج بھی عوام وہی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بات وہ سن لیتے ہیں جیو کو کوئی نہیں دیکھتا جیو کوئی اتنا ہے اس کی ٹی آر پی اوپر نہیں ہے کہ جیو کو آج بیٹھ کے سنے جیو چینل لگا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں باندھ گار دو یزیدوں کا چینل ہے ٹھیک ہے آج ہم یہ میسے سے لینا چاہتے ہیں آپ جتنی سپورٹ کرنا ہے سوشل میڈیا کو سپورٹ کرو سوشل میڈیا سے ہمیں جو میسے جنوے ہوتا ہے وہ بھی ہمیں اسی طرح ہو جاتا ہے ہمیں آج کل وہ بلیک میڈیا نہیں چاہیے سیٹریلائٹ کا ٹائم ہی ختم ہو گیا سے سی ٹائم ختم ہو گیا صرف ان لوگوں کے لئے امران خان یہ بھی میسے جنوے کر رہا تھا کہ آج کل جتنی عوام ہے وہ میری عوام ہے سوشل میڈیا کا دور ہے وہ پرانہ دور ختم ہو گیا آپ وہ آنسے اٹھا لیں گے وہ آ کھا کے باندھ کر دیں گے یہ نہیں ہے آج کل جتنی عوام ہے جو عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے ایجوکیٹر لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ جو میسج کر رہے نا رانہ سناولہ کہ ہم گرفتار کر لیں گے ہم ممی ڈیڈی لوگ ہیں ہم یہاں پہ پہنچے ہوئے آ جاؤ نا کوئی گرفتار کرنے ہیں زیادہ تر ممی ڈیڈی لوگ ہی وہ کہہ رہے کہ وہاں یہاں پہ برگر بچے ہیں ممی ڈیڈی لوگ ہیں گاڑیوں پہتے ہیں ان کو تو کھانے کا نہیں پتا تو یہ خان صاحب کی سپورٹ کے لیے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر زیادہ جذبہ ہوتا ہے دوسرے پھر باگ جاتے ہیں وہ روٹی کھانے آتے ہیں ہم نان کھانے نہیں آتے ہم فائٹ کرنے آتے ہیں وہ کسی ووٹ کے لیے نہیں لڈ رہا میں نے خان صاحب کو ووٹ نہیں دیا آج تک لیکن خان صاحب کو یہ دس مہینے نے دس میں ماہ میں خان صاحب نے سب کو ننگا کی ہے اس نے بتایا کون کس کو کام پہ کیا کیا ڈیل کرتا ہے اب بھی اگر ہماری آنکھیں باندھیں یا تو آپ پیاز ٹوم پہ فائٹ کریں یا اپنی عوام پہ فائٹ کریں پرانی حکومتوں کی میں نفی نہیں کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے جیسا بھی وقت گزرا اچھا برا گزرا گزر گیا ٹھیک ہے جو کرنٹلی ہمیں بندہ لیڈ کر رہنا وہ ایک لیڈر ہے لیڈر کا معنی رکھتا ہے ٹھیک ہے اسے پتا ہے کہ میں نے اپنے ملک عوام کو کس طرف لے کے جانا ہے جتنی ملی ہمیں نائنٹی پرسنٹ جو کریڈیٹ ہے وہ خان صاحب کو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے توشہ خانہ کی اگزیمپل دی کہ اس سے پہلے ہمارے عوام کو پتا ہی نہیں تھا ہمارے ملک کو عوام کو یہ پتا نہیں تھا کہ توشہ خانہ کیا ہے اور ایک لیڈر کی ریسپونسبلیٹیز کیا ہوتی ہیں ہم لوگ ستر سالوں سے پچھتر سالوں سے جو فسے ہوئے اٹکے ہوئے ان چیزوں پہ یہ ہیں ڈیزل پیٹرول گی چینی نائنٹی پرسنٹ آپ آرگومنٹس دیکھیں نا ہماری وام کے ٹھیک ہے کہیں بیٹھے دو بندے بات کر رہے ہیں ان ہی چیزوں پہ ہمارے جو آور سیز پاکستانی تھے ان کو انصاف دلانے والا ان کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ جا کے رسپیک دلوانے والا بندہ کون ہے خان صاحب ہیں ادر کنٹریز میں جانے سے پہلے آج سے دس سال پہلے دیکھ لیں یا پانچ سال پہلے ہماری لیڈیز تک کی مطلب کے جو تلاشی ہے جو معاملات تھے وہ کیسے تھے پشیدہ تھے ٹھیک ہے انہیں پشیدہ ہی رکھ لیں آپ ہمیں پہلے یہ وینس بھی نہیں تھی کسی ایک سے سونا دو سے سونا ہی نہیں ٹھیک ہے اس بندے نے آگر اسپیک دلائی ایک مقام دلائی کہ پاکستانی کیا چیز ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں ہومن رائٹس اس نے ہمیں دلائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بار رہی کے لیڈرشپ کی یہ سب سے بڑا لیڈر ہے ہمارا ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہم لوگی لائک کرتے ہیں میں گھر سے نکلا ہوں یہاں پہ آیا ہوں کس لیے آیا ہوں انہی چیزوں نے میں میں یہ کہ میں اپنے ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ بوٹو زندہ ہے بوٹو ہم نے بوٹو کو نہیں دیکھا تھا لیکن عمران خان کو دیکھا ہم نے لیڈر بوٹو کو نہیں دیکھا ہم نے جب بوٹو جب لیڈر پچھلے چالیس سال سے انہوں نے پوری قوم کو بے وکو بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتے رہے ہیں میں اس کا پیٹ پھاڑ کر رکھا لوں گا وہ کہتا ہے میاں صاحب کچھ ہوش کے نہ کھول لو مولانا صاحب کیا تقلیف آپ کو ہو رہی ہے یہ آپس میں ہمیں لڑاتے رہے ہیں سب 35 سال سے ہم ان کے پچھے لڑتے رہے ہیں لیکن اب لوگوں کو اویرنیس ہوگئے اس نے بیس سال پہلے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا ہی سارے چور کٹھے ہو جائیں گے اور آج سارے چور کٹھے ہو گئے ہیں تو میں دنیا ایک طرف ہے ٹھیک ہے نا جی آج اویرنیس لوگوں کو آگئی ہے کہ وہ چور نہیں ہے یہ سارے چور تھے کٹھے ہو گئے ہیں اب میں رانہ سناؤلہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آکا یا تو امران خون کا اٹھا لے یا اپنی موچھے کٹوالے بس آہ یا موچھے کٹوالے اب تو اب تو وہ بلاول کے ساتھ مل جا بس بات ختم ہو گئی سیدھی بات ہے اس ٹائم رات کو لوگ گلز کو ٹائم دیتے ہیں ہم خان کو ٹائم دے رہے ہیں یہ بڑی بات ہے اپنے بڑا میسج ہے یہاں پہ یہ نہ سوچو کہ یہاں پہ اگر کوئی یوت آکے کھڑی ہوئی رات کو ایک بجے وہ صرف اس وجہ سے کھڑی ہوئی ہے کہ ان کے اندر غصہ ہے جس دن یہ غصہ اگر خان نے میسج دے دیا کہ نکلو اس دن ان کو پتہ لگ جائے گا کوئی ٹکر کے لوگ ملے یہ ابھی بھی سوچ رہے ہیں انیس سو ستر کا دور ہے آج بھی لوگ کیسے کنٹرول ہو جائیں گے وہ کنٹرول والا لفظ ختم ہو چکا ہے وہ کنٹرول والا لفظ آج تک وہ لالی پاپ جو دکانیں چلنی ہیں نا کشمیر پہ کہہ رہے ہیں کشمیر پہ بہت ساری دکانیں چلنی ہیں وہ سارے یہی چلا رہے ہیں آج بھی یہی میسج ہے لوگوں کا غصہ ان کے ابھی دماغ میں تھنڈا ہوا ہے نہ چھڑو یہ ملک کے لیے اب نکل چکے ہیں ملک کے لیے یہ آگے ملک کو یہ اور داندے پہ نہ لے کے آئیں صرف اور صرف یہ کریں کہ ہمیں سپورٹ دیں ہمارے خان صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کا الیکشن کروائیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کیوں ڈرتیوں الیکشن سے اس کا مطلب ہے آپ کے پاس نہیں ہے وہ کہتا ہے جی کہ ہماری پبلک سیٹی ہو یار آپ کی کمپین ہی نہیں اچھی ہوتی کمپین میں کیا کرتے ہو پیسے دیتے ہو پیسے پہ نہیں بکتے آج کا لوگ فور جی کا زمانہ آگیا فائف جی پہ چل رہا ہے فائف جی پہ چل رہا ہے جی سر آپ جو محول ہے یہ حسینیت اور یدیدیت کا محول ہے یہ حق والے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ سروے کریں کہ کسی نے کوئی پیسہ جیب سے ہم لگا رہے ہیں ہم دن کو مزدوری اپنا کام کرتے ہیں شام کے ادھر ڈیوٹی کو میرے بچے بھی ادھر آئے ہیں ابھی ہم چھ بجے کے آئے ہیں بارہ بہت تک ہماری ڈیوٹی ہے ہمارا این اے ایک سو انیس ہے اور میں پریزیڈنٹ ہوں اپنی یونین کانسل کا اور واکے ٹاؤن کا فوکل پرسن ہوں بہت سیمپل سی ہے کہ یہ جو پنجابی جنہی کہیں دے کھاپکھیڑ اے ساری کھاپکھیڑ جیڑی ہیں نا اے ور ڈیان دیئے اے پیسہ کونہ دیئے نا دیئے نا دیئے کیوں کادرانے سناولا دیئے شباہ شریف دیئے نا دیئے کی باگتے کی میں اے پیسہ کے جیڑی کھاپکھیڑ جیتھو شروع ہوئی ہے رجیم تو اتھتا کہا لیتا کہ چاہ رہی ہے تے ہونوں گال لے آکے بقا دی جانگے عوام دی بقا دیتے لاس پی آبا میں بھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کے ساتھ ہے ایک برائی کی قوت ہے ایک اچھائی کی قوت ہے جب اچھائی کی قوت سامنے آتی ہے بڑے مسائل ہوتے ہیں لیکن تریخ میں نام انہی کا رہتا ہے جاتے یہ سہانیت کا نام رہا ہے اور ہمارے پنگمبروں کا نام رہا ہے ان کی ہم نسل میں سے ہیں ان کے پیروکار ہیں ہم سر میں یہ ہی کہوں گا کہ ہمیں ایک لیڈر چاہیے ٹھیک ہے نہ ہمیں وزیراعظم چاہیے نہ وزیراعلا چاہیے نہ صدر چاہیے کچھ نہیں چاہیے ہمیں لیڈر چاہیے کھان ہمارا لیڈر ہے رہے گا ہمارے دلوں میں اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے بہت شکریہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہمارا ملک ہمارا ملک ہمارا پاکستان پیسے سارے تسی باہر لے گئے ہو وہی پیسے لے ہو اگر آپ لوگوں کو آپ محبت وطن ہیں تو وہ پیسے لے ہو میں آپ کی بات سے بات کر رہا ہوں کہ پیسے اپنے دے ہو اب ہم خوش آل ہوئی ہے امران خواہ بھی کہے گا یار اللہ پاہی نواز شریف گنجے بھائی بورٹ میرا بھی دیرہ تیرہ آئی ہے میں اپنے پیسے نہیں دیئے کرزہ نہیں دیا اس نے کہا نہیں دینے تو لوگوں نے کہا کہ یار اپنے ہی منگوالو بارو اپنے ہی بات بہر میں یہ ہی کر رہا ہوں مریم آپ آٹھ کروڑ رفیال آگے ہی سرچڈی کر رہی ہے موں کچوایا ہوں نے یار اللہ ڈیڈی کر رہا ہوں نے